ایک ایمان والے بندے کے لیے زندگی میں سب سے بڑا مطلوب سب سے بڑا مقصود سب سے بڑی چاہت سب سے بڑی عارضو سب سے بڑی خواہش اللہ رب العزق کی ہونی جائیے اس کی یہ پوری زندگی اس کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا اس کی نماز روزے اس کے حج اور زکاة اس کا جینا اور برنا سب کا سب اللہ کے لیے ہونا چاہیے جس کو اللہ میں میں تینیہ وغیرہ نے توحید فی طلبی والقصد کا نام دیا ہے کہ ایک ایمان والے بندے کا دنیا میں سب سے بڑا مطلوب دنیا میں سب سے بڑی طلب دنیا میں سب سے بڑی چاہت اللہ ہونی چاہیے اسی طرح اس کی زندگی میں سب سے بڑا مقصود جس کو وہ پانا چاہتا ہے سب سے بڑی آرزو جس کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اللہ کی رضا اس کی خوشنودی کی ہونی چاہیے اس کی ساری محنتیں ساری سرگرمیاں ساری تغودوں ساری کوششیں اس لیے ہونی چاہیے کہ وہ اس راستے پر چلتا رہے جس راستے پر چل کر کے اس کو اس کا رب ملنے والا ہے اس لیے ایک ایمان والا بندہ اپنی صبح و شام میں اپنے دن اور رات میں بار بار اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھ کو سراتِ مستقیم پر چلاتا رہے ایک ایمان والے کے لیے ہر نماز میں نماز کی ہر اقاعت کے اندر یہ واجب اور ضروری قرار دیا گیا ہے کہ وہ اللہ سے سراتِ مستقیم کی ہدایت طلب کرے موسیقی